مکھیوں سے آج کل ہر کوئی پریشان ہے کہ ان کے اپنے ساتھ بہت زیادہ غلازت لے کر آتی ہیں ان کی وجہ سے بہت خطرناک بیماریاں آتی ہیں جت سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کے بچوں کی جان بھی جا سکتی ہے اس لیے ہر کوئی ان سے جان شڑوانا چاہتا ہے اس مقصد کے لیے ہم بہت مہنگے مہنگے سپریئے یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا وقتی فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ایسی زیرو کاؤس ٹپ میں آپ کو دوں گی اور لائف پروف بھی دوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گی دہی میں نمک ڈالنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کس طہا سے آپ اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھ سکیں گی اور کس طہا سے آپ جو ہے وہ آپ کے ہزاروں روپے بھی بچنے جا رہے ہیں یہ میں بتاؤں گی آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری وائٹی فیملی پہلی ٹپ دینے جاری ہوں وہ مکھیوں کے حوالے سے دینے جاری ہوں چاہے آپ کا گھر کا سہن ہو چاہے آپ کا گھر جو ہے وہ اس طرح سے بلکل بند ہو مکھیوں سے آپ کی پھر بھی جان نہیں چھوٹتی ہے کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہیں لیکن آج جو ہم ٹپ بنانے جارے ہیں آج جو ہم ڈیمیڈی جو ہے وہ ٹرائے کرنے جارے ہیں یا آج جو ہم ہیک کرنے جارے ہیں آپ اس کو جو بھی نام دے بلکل زیرو کاسٹ ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیکٹیو ہے میں آپ کو لائف پروف کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ریزلٹ دوں گی دکھاؤں گی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پہلے کتنی مکھیاں تھی آپ نے سب دیکھی ہیں کہ یہ کچن ٹاپ پہ یا سہن میں بہت ساری مکھیاں تھی لیکن یہ جو ہم سپری ریڈی کریں گے اس سے آپ کی مکھیاں بلکل غائب ہو جائیں گے آپ نے کرنا کیا جتنا پانی آپ کو چاہیے آپ نے پانی لینا ہے اس میں آپ نے اپنے پانی کی حساب سے جیسے میں نے ایک لیٹر پانی لیا ہے تو اس میں میں نے ایک چمچ میٹھا سوڈا اور ہاف کپ جو ہے وہ میں نے سرکا ویننگر جس کو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں وہ استعمال کیا ہے آپ جانتے ہوں گے ویننگر سے مکھیاں کوسوں دور بھاگتی ہیں اس کی سمیل ان کو پسند نہیں ہے آپ نے اس سپری کو ریڈی کر لینا ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے کسی بھی سپری بوتل میں بھر لے اگر سپری بوتل نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ بیسے ہاتھ سے چھڑکاؤ کریں اور پوچھا لگا دیں چاہے فرش پہ لگا دیں یا اپنے فنیچر پر یا بچوں کے ٹوائز پر میں آپ کو سب کر کے لائیو پروف کے ساتھ جو ہے وہ آج کی ویڈیو دکھاؤں گی آپ دیکھ رہے ہیں اس کچن ٹاپ پہ بہت ساری مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہیں لیکن اب میں نے یہ سپری کیا ہے سپری کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکھیاں یہاں سے کیسے غائب ہوئی ہیں آپ تھوڑی در انتظار بھی کریں یہاں کوئی مکھی نہیں آئے گی اس شیلت کے قریب کوئی مکھی بھٹکے گی بھی نہیں کیونکہ وہ وینگر کی سمیل سے کوسوں دور بھاگتی ہیں اپنی سپری کو ریڈی کر لینا ہے اور دن میں ایک مرتبہ جہاں بھی آپ چاہیں اس کو کر سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ پورے گھر میں اپنی شیلت پر اپنے فنیچر پر ایک دفع سپری کر کے آپ جو ہے وہ اگر پوچا لگا دیں گی تو آپ مکھیاں آپ کے گھر سے کوسوں دور بھاگ جائیں گی یہ دیکھیں یہ کہ سہن دل حالانکہ میرا سہن اوپن سہن نہیں ہے آپ اسے گراج بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں مکھیاں جو ہیں وہ بکھیوں کی بھرمار تھی بچوں کی جیسے یہ سائیکل ہے یا اور بھی ٹوائز ہوتے ہیں ان پر بھی مکھیاں آ جاتی ہیں آپ سپری کر دیں سپری کرنے کے بعد تھوڑی دیر ویٹ بھی کر لیں یہ دیکھیں مجھے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں لیکن کوئی مکھی آپ کو بیٹھی ہوئی دوبارہ فرش پر نظر نہیں آئی ہے ادھر ادھر ہیں لیکن جب آپ پورے گھر میں ایک دفعہ سپری کر لیں گی تو ساری مکھیاں آپ کے گھر سے غائب ہو جائیں گی جہاں سے آئی تھی وہاں واپس چلی جائیں گے آپ نے ایسا سپری جو ہے وہ ریڈی ضرور کرنا ہے اور اس کو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنا ہے کیونکہ وینگر آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے سرکہ ہر گھر میں آج کل پایا جاتا ہے اور بیکنگ سوڈا بھی آپ کے گھر میں ہوگا جس کو ہم میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں دونوں کو اچھا سا مکس کریں سپری بوتل میں بھریں نہیں تو ویسے چھڑکاؤ کر کے آپ پوچا لگا دیں اپنے سہن میں لگا دیں اپنے فنیچر پہ لگا دیں بچوں کے ٹوائز پر لگا دیں اور کوئی مکھی آپ کے گھر کے قریب سے بھی نہیں گزرے گی بلکل زیرو کاؤسٹ ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیکٹیو ہے اگر آپ کو میری یہ ٹپ پچھی لگی ہو تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو آن کرنا ہے یہ دیکھیں مجھے میں نے آپ کو دو سے تین منٹ لائیو اس کا پروف دیا ہے کہ کوئی مکھی آپ کو اس جگہ پر بیٹھی ہوئی نظر نہیں ہے یہ اسی طرح سے آپ نے بچوں کے جتنے بھی ٹوائز ہیں ان سب پر سپری کرنا ہے سپری کرنے کے بعد اس کو اچھا سا ساف کر دیں اور دوبارہ اس پر سپری کر دیں اور بچے جو ہیں وہ آپ کے ہمیشہ کے لیے مکھیوں سے دور ہو جائیں گے کسی قسم کی بیماری کیونکہ مکھی آپ کے نئے ساتھ بہت بیماریاں لے کر آتی ہیں ہم بہت زیادہ غلیظ ہوتی ہیں اور ان کو دیکھ کر ویسے بھی ہمیں عجیب سی الجھن ہوتی ہے تو آج میں نے آپ کی سب مسئلوں کا بہت زبردستہ حل دے دیا ہے اور بالکل زیرو کاسٹ ہے جسٹ ہاف کپ جو ہے وہ سرکہ لیجئے اور ایک چمچ میں میٹھا سوڈا لیجئے اور ایک لیٹر پانی بنائیے بنانے کے بعد اپنے گھر کو مکھیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیجئے اور میں کے سپری سے بھی جان چھوڑائیے نیکس ٹیپ جو ہے وہ بیری ہے دہی کو لے کر یہ میں نے دہی لیا ہے میرا بہت زیادہ کھٹا دہی ہے آپ کا دہی بھی کھٹا ہونا چاہیے اگر کھٹا نہیں ہے تو آپ اس میں لیمون یوز کر سکتی ہیں اس کو کھٹاس میں اضافہ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس لسی ہے کھٹے والی جو چاٹی کی لسی ہے جسے کہتے ہیں اگر آپ کو وہ بھی مل جاتی ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں کیونکہ پنجابی ہوں اس لیے ہماری پنجابی میں تو اسے چاٹی کی لسی ہی کہتے ہیں آپ لوگ مجھے نہیں پتا کس زبان تھے یا اس کو کیا کہتے ہیں اچھا یہ میرے پاس دہی تھا یہ چار پانچ دن پرانا ہے اور یہ بہت کھٹاس والا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے دو چمچ دہی ہے دو چمچ ہی میں نے ڈالا اس میں نمک اور ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے جس نمک اور دہی کا آپ کا مال دیکھیں گی آپ کے بچوں کے سر میں آپ کے سر میں جتنی مرضی خوشکی ہو گرمی ہو سب کا یہ خاتمہ کرے گی گرمی کی شدت میں کمی ضرور ہوئی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوئی ہے تو آپ اس ٹپ کو جو ہے وہ گرمیوں میں تو بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں آپ اس کو کم کم استعمال کریں گے آپ نے بچوں کے سر میں اچھی طرح سے اس کو لگا دینا ہے اپنے سر میں بھی لگا رہے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو لگائیے اور پانچ سے دس منٹ رہنے دیجئے اس کے بعد اس کو واش کر لیجئے آپ حیران رہ جائیں گے ایک دفعہ استعمال تھی آپ کو بہت زبدس ریزلٹ ملے گا اور آپ اس ٹپ کو دوبارہ دوبارہ ٹرائے کرنا پسند کریں گے آج کی میری ویڈیو چھوٹی سی تھی لیکن بہت ایفیکٹیو اور بہت مفید تھی آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے ہوگی اسی کے ساتھ جازے دیجئے انشاءالہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی دیجئے بات